ہوا کا شدید کم دباؤ بھارت کے مشرقی علاقوں میں شدید بارشیں برسانے کے بعد ویل مارک لو پریشر کی حالت میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ممبائی کے جنوب مغرب اور گجرات کے شمال مشرق میں بحیرہ عرب میں موجود ہے آج سے ہی سندھ کے انتہائی جنوبی اور مشرقی علاقوں میں بادل بننے اور بارش کا امکان ہے جبکہ بیس اکتوبر تک روزانہ کی بنیاد پر بادل بننے آنڈھی اور گرچ مک کے ساتھ بارش متوقع ہے کون کون سے علاقے متاثر ہوں گے یہ لو پریشر کل مزید شدت اختیار کرے گا تو کیا یہ سمندری طفان بن سکتا ہے نایا مغربی سسٹم کب تک متوقع ہے اس بارے اس ریپورٹ میں ہم بات کریں گے تو جڑے رہیں ہمارے ساتھ السلام علیکم پاکستان ویدر فورکاز 357 میں ہم اپنے تمام معزز ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس بابرکت دن کے وسیلے تمام اہل اسلام کو محفوظ رکھے اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے لو پریشر جیسا کہ پہلے اگاہ کیا ہے اس وقت عرب ساغر میں ویل مارک لو پریشر کی حالت میں موجود ہے جس کو مشرق سے بنی ٹرف کی مدد بھی حاصل ہے یہ سسٹم کل تک مزید شدت اختیار کر کے دیپریشر میں تبدیل ہو جانے کا امکان ہے مگر کوچھ جغرافیہ یا عامل اس کو سمندری طوفان بننے میں مدرگار نہیں اس لئے اس کے سمندری طوفان بننے کے اب امکانات کم ہو رہے ہیں پھر بھی اگر کوئی بدلہ ہوا تو ضرور اگہہ کریں گے آج سے 20 اکتوبر تک ننگر پرکر، ڈپلو، اسلام کوٹ، عمر کوٹ، مٹھی، کیٹی بندر، چھوڑ، غلام نبی شاہ، بدین، جاتی، سجاول، کوٹری اور گردو نوح کے علاقوں میں اکثر مقامات پر بادل بننے اور متدل سے تیز بارش کا امکان ہے جبکہ مختصر دورانیے کے لئے موسردار بارش بھی ہونے کا امکان ہے ان علاقوں میں مختلف مقامات پر پچاس میلی میٹر سے زیادہ بارش بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے جبکہ حدربال، ٹنڈو آدم، ٹنڈو علیار، میرپرخاس، کھپرو، سانگھڑ، نواب شاہ ان علاقوں میں بھی کہیں کہیں ہلکی سے متدل بارش کا امکان 20 اکتوبر تک موجود ہے اگر سندھ کے دار الحکومت کراچی کی بات کریں تو کل سے 20 اکتوبر تک ہلکی سے متدل نویت کی بارش تیز ہماؤں یا آنڈھی کے ساتھ متوقع ہے گرہ چمک بھی دیکھنے کو ملے گی یہ سسٹم اگلے چپس گھنٹوں میں مغرب کی طرف زیادہ حرکت کرے گا اس لئے کراچی تک اس کے اثرات پڑھنے کے واضح امکانات موجود ہیں اس کے علاوہ شمال مشرقی سندھ کے علاقوں میں بھی اکہ دکہ مقامات پر بارش ممکن ہے جس کی وجہ راجستان سے منسون کرنس کا داخل ہونا ہے اسی طرح جنوب مشرقی پنجاب میں بھی کہیں کہیں بادل بننے اور آنڈھی کے ساتھ بارش کے امکانات موجود ہیں جس میں چولستان، فورٹباس اور بہاول نگر تک کے چند علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بارش کہیں کہیں ہوگی ہر علاقے میں بارش ممکن نہیں کیونکہ کمزور منسون کرنس کے اثرات ہوں گے اس کے علاوہ بلوچستان، خیبر پختونخواہ، پنجاب اور کشمیر کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا جبکہ گلگر بلوچستان کے انتہائی شمالی علاقوں میں بادل بننے اور کہیں کہیں پر بونڈا بانڈی کے امکانات موجود رہیں گے اسلام آباد سمیت بلائی علاقوں میں فی الحال خاطرخواہ بارش کا امکان نہیں اسی طرح لاہور میں بھی کوئی خاص بدلہ اور متوقع نہیں مگر اگلے ہفتے میں ایک مغربی سسٹم ملک کے بلائی اور شمالی علاقوں کو متاثر کرے گا جس سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا اور بارش اور برباری بھی دیکھنے کو ملے گی جس کے مطالق ہم اپنے ناظرین کو اپنے کمزور علم کے مطابق اگاہ کرتے رہیں گے تب تک کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگے بان